چوبیس اکتوبر دوزار تیسی ہے چوبیس اکتوبر دوزار چوبیس تو نہیں ہے ایک دن کی نہیں چھوٹ دے سکتے اور اس طرح کا میں نے کبھی کوئی نظیر دیکھی نہ سنی اس قسم کے مقدمے کے عورت ہے کہ آپ سوچیں نواز شریف کا نام مٹا دیں ایک منٹ کے لیے تو اسے کوئی اور آدمی ہے اس کو دس سال صدا ہے سات سال صدا ہے دو کیسے دیدیا اور ایون فیل اور وہ عدالت کو بغیر عدالت اس کو جانے دیتی ہے ملک سے باہر ملک سے باہر کسی ملزم کو ملزم کو بھی عدالت باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے ملک کو بھی اور جو مجرم ہو جس سے جرم ثابت ہوا ہو اس کو باہر جانے کی اجازت ملے یہ تو بہی دست قیاس ہے بہی دست قیاس ہے اور میں جو تو بڑا اس پہ دکھ ہو رہا ہے اس لیے نہیں کہ وہ بیاں صاحب جیل نہیں جائیں گے میں جیل میں بھیجنے کے لوگوں کے عق میں نہیں ہوں پر اس لیے کہ یہ ایک یہ تو مطلب ہے لگتا ہے کہ کوئی ڈیل ہی ہوئی ہوئی یہ تو ڈیل کی اشادت دیتی ہے بہتر اب وہ چوبیس تاریخ تار ایک مجرم جو مفرور رہا ہے چار سال جس کے وارنٹ گرفتاری ریڈ وارنٹ ہی نکلے ہوئے ہیں وہ جلسے کو خطاب کرے گا وہ اب اکیس تاریخ کو جلسے کو خطاب کرے گا اور بے امتحا شادیانیں بھجیں گے کہ وہ واپس آ گیا اور جیل جا رہا ہے یا جیل سے اب تو اس کی ضمانت باقی بھی ہو جانی ہے اپیل بھی اس کے خلاف ختم ہو جانی ہے اپیل بھی اس کی منظور ہو جانی ہے اور صدا ختم ہو جانی ہے یہ ایک بڑا مشکل اور بھاری دن ہے انصاف کے لیے اگر یہ نواز شریف نامی شخص نہ ہو علیف بھی جین دال ہو کیا اس کو ایسی ریلیف کوئی دے سکتا ہے کہ چار سال وہ مجرم ہو کے جیل میں صدای آفتہ ہو کے وہ ملک سے باہر چلا جائے اور بیٹھا رہے اور عدالت سے آٹھ ہفتے ہوں کی اجازت ملی ہو اول تو وہ بھی نہیں ممکن اول وہ بھی نہیں ممکن کہ مجرم کو عدالت اپنے جائرہ اختیار سے باہر جانے دیں اور وہ ملک سے ہی باہر جلا جائے اور پھر جو کیا انہوں نے وہ چار سال باہر بیٹھے رہے ہیں میاں صاحب ٹیلتے رہے ہیں سارے دنیا کو دکھاتے رہے ہیں کہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور بہرحال مجھے تو اس پہ بڑی اختلاف ہے کہ اس طرح کا یہ تو انصاف پہ بلکل ہی بے یقین ہی آگئی ہے بلکل ہی بے یقین ہی ہے اب پھر کسی اور کو قید میں رکھنے کا کیا جواز ہے جس کو تین سال سزا ہوئی نہیں ہے ادھر دس سال اور چار سال کی مفروری پہ اگر آپ کی زمانت ہو جاتی ہے اور آپ کو اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو اجازت دی جائے کہ آپ جا کے جیل چلے جائے آپ کو گرستار نہ کریں آپ کو جیل جانے دیں رہ داری یہ ہونی چاہیے تھی رہ داری یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ جلسے بھی کریں جائش سال نے کوئی زمانت لی ہے کہ وہ جلسہ نہیں کریں گے پولیٹیکل ایکٹیوٹی نہیں کریں گے کوئی لی ہے زمانت ایسی نہیں ملنا چاہیے دی اب کسی کو کیوں یہ کیسے یہ لیول پلائنگ فیلڈ اگر کرنی ہے تو میں کہتا ہوں خان کو تو تین سال سزا ہوئی اور تین سال صدا موطل صدا موطل ہو گئی اب یہاں تو دس سال اور سات سال دو جرائم میں صدا ہوئی ہوئی ہے اور یہ اگر اس کا دھیان نہیں کرتے تو پھر خان نے کیا کر اس سے بڑا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عیرت انگیز قسم کا فیصلہ ہے مجھے تو بہت عیرت اور حیرانی ہو رہی ہے اس پر مجھے میرا خیال تھا ایسا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ایک مجرم کو جس کی جس کا مقامی جیل ہے اس کو آپ اس کے خلاف بارنٹ کو گریفستاری کی جو ہدایت دی لی ہے ٹرائل کوٹ نے اس کی ایک پورے فیصلے کے بعد ایفیڈنس کو اگزیمن کرنے کے بعد اس کو آپ اس بہترہ شہنہ انداز سے اس کی ریسپشن ہوگی خطاب کرے گا جلسے کو آکے تو یہ اجازت دیں عمران خان کو بھی یہ سب کو اجازت دیں میں کسی لیڈر کے حقیہ خلاف نہیں یہ ایک بات کریں پر لیول پلائنگ فیلڈ کریں میاں صاحب بھی دلیری کریں کہیں اب ایک مہم چلائیں میاں صاحب خود ڈیمانڈ کریں کہ عمران خان کو اور دیگر جماعتوں کے جتنے لیڈرز ہیں ان کو ریا کیا جائیں خواہ علاوہ بھٹو یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان کو ریا کر کے ہم تینوں الیکشن ساتھ رہتے ہیں جس کی جتنی پاپلائیٹی ہوگی اتنا رام سے جیتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے ہم سب مطالبہ کریں سب ایک بات نواز شریف کو تو آپ پریکٹس ان پرسی جائے کہ اپیل کا حق تو نہیں ہے ریٹروسپیکٹر ایفیکٹ نہیں ہے کیا سوچ کے وہ واپس آ رہے ہیں کہ اب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اب میرے پاس اپیل کا حق بھی نہیں ہے مجھے نہیں بھی نہیں ہے آپ کے خیال میں کوئی ڈیل ہے کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نواز شریف سالہ سے واپس آ رہے ہیں جنری عظم کیسے بنے گا نواز شریف دیل کے دلو ہی بنے گا اب تو ڈیل ہی ڈیل ہے اب تو ڈیل مجھے نہیں پتا کسا بنے گا قانون اور آئین کے تحت تو کوئی نہیں بن سکتا اس کے ساتھ ڈیل لگ رہی ہے یہ قانون اور آئین کے تحت اس کو یہ ریایت بھی نہیں مل سکتی تھی جو چوبیس تاریخ تک دے دی گئی ہے ریایت بلکل نہیں مل سکتی تھی اب وہ اس کے قانون اور آئین کے تحت تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی حکومتیں نوے دن گزرنے پہ ہی غیر قانونی غیر آئین ہی ہو گئی تھی اور وہ چل رہی ہیں اب یہ تو پتہ نہیں کسے ہیں یہ فرشتے ہیں وہ نواز شریف جو کہتا تھا ان دیکھے ہاتھ ہیں اب تو آئین کو بھول جائے کہ آئین کی یہ شک میں لے کے ابھی عدالت سے نکلا ہوں آئین کی شکیں بتاتا رہا ہوں عرض کرتا رہا ہوں یہ سب اب کوئی اس کی ضرورت نہیں وقالت کی کوئی ضرورت نہیں کچھ نہیں رہ گیا اگر یہ اس قسم کے استیارات اور اس قسم کے مواقع ملنے آئیں لوگوں کو اور یہ ملنے آئیں وہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہے اس کے تو فیصلہ ہی نہیں کرتے اس کی تو اسی دن ریٹلہ کی جاتی ہے دوسرے دن کا نوٹس ہو جاتا ہے اس کے فیصلے محفوظ کیے میں چیز جسٹس اسلام آباد میں اور وہ محفوظ رکھ کے اور وہ بیٹھے میں بیسے بھی ہو چکی ہیں اور ایک بھی نہیں دھوتی ادھر بڑی سریعت سے اور جلدی سے بلا تاخیز کام ہو رہا ہے تو یہ لیول پلائنگ فیلڈ تو نہیں ہے مالکہ راجہ نے کہا کہ ملٹی کورٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو انفرم کیے بغیر ملٹی کورٹ کا ٹرائل کا آغاز ہو سکتا ہے یا جو کیا گیا ہے وہ کانون کے مطابق نہیں وہ کانون کے مطابق کہا ہے وہ اٹرانی جنرل نے خود سٹیٹمنٹ دی تھی اس کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کو اطلاع دیے بغیر وہ نہیں شروع کریں گے آغاز اور اگر شروع ہو گیا تو بلکل غیر کانونی ہے یہ تو انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عدالتوں کو بے توکیر اور بے بکار کر لیں عدالتوں کو بلکل بے توکیر اور بے بکار کر لیں عدالت رہا کرتی ہے دوسری طرف سے آکے پولیس کی گاڑی میں دھکے مار کے اس کو پھر اندر ڈال کے گریفتار کر لیتے ہیں چودہ پندرہ مرتبہ یہ شہریار افریدی سے ہو چکا ہے یہ بیگر جتنے ہیں وہ عدالت سے نکلتے ہیں اور زماندر کرا کے اور کسی اور کیس میں گریفتار کر لیں جنرل کا ڈاکٹرین کم ختم ہوگا باکستان جنرل ڈاکٹرین یہ ابھی تو نہیں ختم ہوتا نہیں ایک ماہ کا دور تو ایک ماہ میں دیکھنا تو بڑا بڑی زیادتی ہے کہ ایک ماہ میں ہی ہم فیصلہ کر لیں کہ کوئی چیف جسٹس پاکستان کا مطلب ہے صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے یہ ہم اپنے تہیں فیصلہ کر لیں ابھی ٹائم دینا چاہیے فرخ حبیب کے بارے میں آپ نے خچان کا اظہار کیا تھا وہ بھی حبیب ہو گئے ہیں فرخ حبیب بڑی جو اس نے اس نے بڑی ہی آہ سیانہ کی اکل مندی سے کام تھے اُس نے کہا ہے میں کہیں ظاہر ہوں گا تو پتہ نہیں وہ ادھر سے پکڑے کو ادھر سے پکڑے میں سیدھا ہی کیمپ آفیس میں جا کے کیوں نہ ظاہر ہو جائے وہ کیمپ آفیس میں اس کا نمود ہوا ہے مین کیادت تو وہاں تھی نہیں اس کے والے جب کیا گئے کس کی کیا گئے جب انہوں نے پریس کنسل کی ہے ہم مین کیادت کو گونے کی کیا ضرورت تھی گیا گیا تو کیمپ آفیس نہیں